موسیقی نمسکار و آئی ایف میڈیا ریجسٹرڈ کے چینل انڈیا موبائل نیوز دیکھنے والے آپ سبھی درشکوں کا میں منکوشک ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں اس سمیں میں ہوں ہماری بیوانی کے وارڈ نمبر پچیس کے نگر پارشد اور وکاس کا ایک پریائے بن چکے شریہ نریندر صراف جی کے نوازستان پر نریندر جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے اس سنکٹ کال میں مجھے سمیں دیا اور اپنا انٹرو لینے کے بارے میں مجھے اجازت دی امن جی آپ اس سنکٹ کے گھڑی میں جو پوری بیوانی واسیوں کا دھیان رکھ رہے ہیں اور جو چینل کے مادم سے کرونا بیماری کے بارے میں پوری بیوانی واسیوں کو جاگروپ کر رہے ہیں اپنے چینل کے مادم سے اور اس سے پہلے بھی آپ نے کافی انٹرو لیے ہیں اور جو بھی انٹرو لیو دینے والا ہے اپنے اپنے دماغ کی شعب سے انہوں نے سبھی نے اپنے سجھاؤ دیئے ہیں اور وہ بھی پبلک کو اسے پھائدہ ہوتا ہے تو آپ آج میرے نوازستان پر آئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور میں آپ کے چینل کے مادم سے میں بیوانی واسیوں کا اور میرے وارڈ نمبر پچیس کے سبھی میرے جو ساتھی ہیں ان کا سبھی کا دھنیواد کرتا ہوں اور آسا کرتا ہوں اس کرونا مہاری سے کوویڈ نائنٹین سے سبھی لوگ جو گائیڈ لائن دی ہیں سوشل ریسنس ماسک کا پریوگ اور بار بار میں جو ہاتھ دھونے کا سہب ان سے اور سینٹائزر کا پریوگ ان سب باتوں کا دھیان رکھیں گے اور اپنے سواستے کا دھیان رکھیں گے اور میں بھگوان اور جو پرماتما ہے ان سے بھی پرارتنا کرتا ہوں میرے بھیوانی واسیوں کو یوں تو پورے دیش واسیوں کو سوستہ رکھیں لیکن پھر بھی آدمی جہاں رہتا ہے وہاں آدمی کا مند زیادہ رہتا ہے تو میں پرماتما سے ملتی کرتا ہوں میرے سبھی وارڈ واسیوں کو اور بھیوانی واسیوں کو سوستہ رکھیں اور بیماری سے بچا کے رکھیں نرندر جی آپ ایک نگر پارشد ہیں اور جو عام جنمان اس کی سمسیہیں ہوتی ہیں ان سے آپ کو زیادہ جوجنا پڑتا ہے میں آپ کے شریمک سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو کیندر سرکار ہے راجے سرکار ہے انہوں نے اس کورونا مہاری سے نبٹنے کے لیے جو پریاس کیا ہیں ان کو آپ کس درشتی سے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے میں چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا آپ ویسلیشن کریں ایسا ہے منجی جو کیندر سرکار اور ہماری ہریانہ سرکار کے مادم سے جو بھی سہیتہ راسی آئی ہیں اور وہ ان سے لوگوں کو کافی راحت ملی ہے لیکن پھر بھی راحت ملنے کے بعد بھی یہ کوشش سے تھوڑی اور زیادہ ہونی چاہیے تھی اس میں جتنے بھی میں تو وارڈ نمبر پچیس کے حساب سے بتا سکتا ہوں اپنے بیوانی میں اکتیس وارڈ ہے تو وارڈ میں جتنی سویدہ ہونی چاہیے تھی اتنی سویدہیں نہیں ملی لیکن پھر بھی ہمارے سوشل جو کام کرنے والے آدمی ہیں ان کے مادم سے ہمارے ودائے گنشام جی شراب ہیں میں نے ان کے مادم سے بھی کافی ہیلپ ملی ہے وہ جو سو سماجک سنستائے ہیں انہوں نے بھی میرے کو پورا سہوک کیا ہے اور میرے وارڈ میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس آدمی کو اس مہاماری میں سہیتہ کی ضرورت تھی اور اس کو سہیتہ نہ ملی ہو میں نے لگ بگ اپنے وارڈ کے سبھی آدمیوں کو جن کو کھانے کی ضرورت تھی دور ٹو دور سبھی کے گھروں میں کھانا پہنچا ہے جو چاہے کہیں بھار کا رہنے والا تھا ہم جس کو پروازی بھارتیے بولتے ہیں ان سبھی کا بھی پورا سہوک کیا ہے ان کو راشن بھی اپلوبد کروایا ہے اور ہر روز کا بھوزن بھی دیا ہے اور اس میں جو دوائی پانی کی بھی جو ویبستہ دی وہ بھی ہم نے اس کی ہیلپ کی ہے اور جانے کے لیے بھی جو بھی ٹائم گورنمنٹ نے بتایا وہ ہم نے اپنے والد میں سبھی کو بتا کے اور اس ٹائم پہ ان کو پہنچانے کا بھی پربند کروایا ہے نریندر جی آپ اگروال سبحہ کے بھی پردان ہیں بھیوانی میں اگروال جو ہمارے بندوں ہیں وہ سنکٹ کی گھڑی میں اپنا سروس سماج پر نیوچھاور کر دیتے ہیں راشتر پر نیوچھاور کر دیتے ہیں تو اس سنکٹ کال کے دوران آپ کی سماجک جو سنستہ ہے اس نے ایک عام جنمانس کی بھلائی کے لیے ایک عام جنمانس کے ہیت میں کیا کچھ کیا ہے میں چاہوں گا آپ وہ بھی ہمارے درشپوں کو بتائیں تاکہ بھوشے میں اور لوگوں کو بھی اس سے پریڑنا پرابت ہو امن جی میں ایک ایسے سماج سے بلونگ کرتا ہوں جو سماج مہاراجہ گارشن کے نام سے اگروال کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے چاہے پہلے بھاماشا کے روپ میں راجستان کے راجہ کی مدد کی تھی اور اس نے سروسو اپنا دان میں دے دیا تھا راشتر کے لیے اسی طرح جب بھی کبھی دیش پہ سنکٹ آتا ہے یہ سماج اپنے فائننسلی طور پہ اور اپنے بودھی کے اشاب سے دیش کے لیے کھڑا رہتا ہے ابھی آپ دیکھو وہ ٹاٹا نے پندرہ سو کروڑ روپے مددب دیش کے لیے دیے اور ایسے ہی میں بھیوانی کی بتانا چاہوں گا یہ لوگ اپنا میں بھی میرے شریف مک سے نام نہیں دینا چاہوں گا ان کا وہ اپنا نام بھی نہیں دینا چاہتے اور لوگوں کی شاہتہ بھی کرتے ہیں جو بھیوانی میں جو اپنی ریشوئی کے نام سے چل رہی تھی وہ اس سماج میں کا بڑا یوگدان تھا اس میں بھی جنتہ رسوئی جو چل رہی تھی جنتہ رسوئی میں اس سماج کا بہت بڑا یوگدان تھا اور جو مطلب کیا ہوتا ہے کر کے بھی اپنا نام نہیں چاہتے ہیں ایک تو یہ بات ہے نہیں تو سبھی آدمیوں کو پتائی ہوتا بھی کس نے کیا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جیسے میرے پاس بھی سمان دینے کے لیے ایک تو سب کوئی بھی چیز مانگنی پڑتی ہے بینا مانگے ہی میرے پاس لوگوں کے پھونائے بھی آپ کے وارڈ میں جتنی بھی ویدوہ عورتیں ہیں ان کا آپ نام نوٹ کرو اور جو بھی شاہتہ لینا چاہتا ہے اور اپنے اگر وال سماج کا آدمی بھی شاہتہ لینے کو منع کرے گا لیکن آپ کو لگتا ہے یہ گریب آدمی ہے آپ اس کے گھر میں جا کے یہ راسن پہنچا کے آئیں اور ان کو کہیں بھی آپ کا نام کہیں بھی نہیں آئے گا تو اس ٹائپ کا کام جو سماج کے پرو دھا کرتے ہیں میں تو جو آدمی سمپن ہیں اور جو اسے کرونا مہماری میں اپنے دیش کا وہ بھیوانی کا ساتھ دیا ہے میں پرماتما سے مطلب ریکویشٹ کرتا ہوں ان کو بھی نندگنی رات چوکنی ترقی دے اور وہ ایسے دیش اور بھیوانی کے کام آتے رہیں نریندر جی پوری بھیوانی میں اس بات کی چرچہ ہے کہ جو آپ کا وارڈ ہے وہ سمپن لوگوں کا وارڈ ہے لیکن اب سنکٹ کے سمیہ میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو سنکٹ کسی کو نہیں دیکھتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے وارڈ میں اس پرکار کا یہ دی کوئی کیس آیا ہو تو ہمارے درشکوں کو آپ بتائیں کہ کسی کے مدد پہنچائی گئی ہو یا کسی کو کچھ بھی پتی سے جوز نہ پڑا ہو اور آپ لوگوں نے اپنے ستر پر یا سرکاری ستر پر اس کو مدد پہنچائی ہو آمن جی ایسا ہے میرے وارڈ میں 70% لوگ سمپن ہیں لیکن 30% ایریا ہے وہ ہمارا وکر سیکشن میں بھی آتا ہے جو وکر سیکشن میں آتا ہے ان کو سرکار نے جیسے ان کی بی پیل کوپی تھی جندھنی ہو جنا تھا اس ٹائپ کے ایکاؤنٹس ہوا گیا تھے ان میں سب میں سرکار کی طرف سے مدد آئی ہے پروازیر اتنے بھارتی تھے میں نے جتنوں کے بھی نام دیئے سبی کا راشنکٹ آئی ہے اور ان کو ہم نے بلکہ خوز خوز کہ مطلب پہلے تو ان کا یہاں ووٹ بینک تو ہے نہیں تو ہمیں اتنی جانکاری بھی نہیں تھی یہ لوگ بھی کہاں کہاں پہ بسے ہوں ہیں کتنے ہیں لیکن ایک ایک آدمی کو خوز کے ان کا آکاونٹ تیار کر کے ان کی سب کچھ تیار کر کے نام دیا گیا ان کو سبی کو راشن دیا گیا اور پرماتما کی کرپا رہی میرے وارڈ میں ایک بھی کرونا کا پیشنٹ نہیں تھا لیکن لاشت دنوں میں چیار پیشنٹ ہمارے مہت جی ہیں جو اپنے ویدھائک جی کے بھانجے ہیں تو اسی کے پریوار کے جو چیار میمر کرونا پیشنٹ کے تھے وہ بھی بائی چانس پرماتما کیا شروعات سے نیگٹیو آ چکے ہیں اور جو آدمی جیسے کچھ اس کے لوگ ڈاؤن کے دوران میں کچھ لوگ بہار چھوٹ گئے تھے کسی وجہ سے ہم نے اس کی سیٹی ایم صاحب سے ایسٹی ایم صاحب سے جیسے بھی لوگوں کو جو بھی طریقہ تھا لانے کا ان کو اجازت دلوا کے ان کے ہلپ کی ہے ان کو آنے کا جو راستہ تھا وہ پرست کروایا ہے اور باقی یہ تھا میرے وارڈ میں ہی کافی لوگوں نے بھی اپنے ستر پہ بھی میرے کو ہلپ دی ہے وارڈ واسیوں کے لیے جیسے ماسک جیسے پٹوانا تھا میں نے بھی اپنے نیجی خرچے بی بی ایک بار وارڈ میں پورے میں سینٹائزر کروایا ہے تو یہ جب مطلب اتنی باتیں ہیں جیسے ہم پورا ایک پریوار کی تنے پورے وارڈ نے اس میں کام کیا ہے جو میرے ساتھ ایک سنجے پوار نام کا لڑکا ہے ان کے ٹیم تھی جو کھانا ویترن کا کام جو ڈیڑھ مہینے تک لگاتر کیا ہے نیشوارت بینا پیسے کے اور اپنے پاس سے بھی ان کا کچھ لگائی ہوگا انہوں نے بھی پورے دن رات مہنت کر کے میرا کندے سے کندہ ملا کے ساتھ دیا ہے اور کتنا بھی جتنے ہی بھی ورکنگ سبھی بچے اپنے آپ سے آکے ملویش کو اپن کیا بولتے ہیں سمرپیت سیوہ سمرپیت سیوہ بھاؤ سے لوگوں نے کام کیا ہے نارندر جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو لوکل ایڈمنیسٹریشن ہے اس کا آپ کو کیسا کوپریشن رہا ویسے تو ہمارے بیوانی میں جنتہ رسوئی نے لوگوں کو کھانا پہنچایا لیکن آپ کے مادین سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایڈمنیسٹریشن ہے بیوانی کا شاسن ہے پرشاسن ہے اس کا آپ کو کیسا سیوگ رہا ہے اور یہ دی کوئی کھامی رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں بھی آوششے بتائیں دیکھو ایسا ہے ہمارا لوکل جو پرشاسن ہے وہ بڑا سستی سے کام کرتا ہے ہم نے جیسے جب بھی یہ نام دیے بار بار میں مطلب یہ چیز ہوتی کہ بھی چھوٹ نہ جائیں اس طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے بھئی ہم نے کوئی فائل تیار کر کی دے دی اور جو چینل ہوتا اس طریقے سے وہ کام ہوتا چلا گیا ایسا نہیں ہے اس کام کے لیے جیسے ایک بر جانا ہوتا ہے ہم اس کے لیے بیش بیش بار گئے ہیں آج بھی دیکھ رہے ہیں بھی وہ کام ہوا نہیں کل بھی جا رہے ہیں پرسو بھی جا رہے ہیں یہ تو ہوئی بات ہماری کوویڈ نائنٹین کی کوویڈ نائنٹین کے بھی علاوہ ہمارے ایک موڈی یوزنہ کے تحت دھائی دھائی لاکھ روپے مکانوں کے آئے تھے اس کے لیے ایک سال سے پبلک پریشان ہے کبھی کسی کا ایک کسٹ آگی تو دوسری کسٹ کے لیے چکر لگا رہا ہے دوسری کسٹ آگی تو تیسری کے لیے چکر لگا رہا ہے ارے جب کوئی کام ہے پیسے بیش کروڑ جو بھی اس کے آس پاس کی پیمنٹ کمیٹی میں آئی ہوئی ہے تو پرساسن کو کیا دکھت ہے جب آدمی جیسے گریب آدمی پریشان ہو رہے ہیں کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ کرد سے ان کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے پیسے لوگوں سے اٹھا رکھے ہیں اب گریب آدمی وہ زیادہ انٹریسٹ پر پیسے ملتے ہیں اب یہ سمپن آدمی جو سیٹ پر بڑی پر بیٹھا وہ سمجھ تو پاتا نہیں اس کے ساتھ کیا تکلیب ہمیں آدھا گھنٹہ زیادہ کام کر لیں گے اور یہ پیسے آئے ہوئے ہیں لوگوں کو جلدی رہت پہنچ جائے گی تو کیا دکھت آتی ہے یہ سماجی کاری ان کو بھی سوچڑا چاہیے تھوڑی نہ وہ بھی آدمی سماجی کے سماج کا حصہ ہے کوئی بھی پرساسن میں کوئی ڈی سی کی پوشٹ پہ ہے چاہے کلرک کی پوشٹ پہ ہے وہ بھی سماج کا حصہ ہے ہمارے ہی بھائی ہیں ہمارے میں جیسے کوئی بھی آدمی ڈی سی ہے کوئی پولیس میں ہے کوئی کسی چیز میں ہر آدمی کو اپنا فرد سمجھ کے کام کرنا چاہیے وہ جو گریب لوگ ہیں بھی پرماتمہ نے تو جو کے مادہم سے جو کام ہے ان کا ہے کم سے کم ہم تو ان کی ہیلپ کریں تو میں یہ چینل کے مادہم سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ سرکاری سہائتہ کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو جتنے بھی ہدیکاری ہیں اپنے کام کو سمجھ کے ڈوٹی کے حساب سے کام کریں اور جلدی سے جلدی لوگوں تک سہائتہ پہنچے ایسا کام کیا جائے اب عام آدمی جاتا ہے ان کی تو سنوائی نہیں ایک بات بتاؤ اب میرے وارڈ میں مالو پچاس آدمیوں کے سو آدمیوں کے پاس آ رہے ہیں ایک پرشت کس کس کے لیے ساتھ جائے گا اور سیدھے آدمی کی تو بات ہی نہیں سنتے پاس دن کا نام لے دیتے ہیں اس کو پتسیس دن ہو جاتے ہیں پتسیس کے پتساس دن ہو جاتے ہیں تو ایسے ہے بھی پرشت سنتو سست ہے میں تو یہ مانوں گا ہیلپ آگے سے سینٹر سے آ رہیے ہریانہ گورنمنٹ سے آ رہیے تو ان کو دینے میں کیا پریشانی ہے کیوں نہیں ہے گھنٹا دا گھنٹا پھالتوں کام کر کے لوگوں کو جلدی لیے پہنچا سکتے اور اس کے لیے ہر روز گھر سنی ہوتی رہتی ہے لیکن ان کے کان پہ کمی جو روگت رہتی ہے میں اس ویڈیو کے مادم سے ہمارے دیش کے پردان منتری اور ہمارے مکھے منتری جی سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت بڑی سمسے کی طرف انہوں نے دھیان دلا ہے کہ آپ اپنے اس طرپر چاہ ایک اس بھی اناؤنسمنٹ کر دے لیکن ہمارے دیش کے جو ادھکاری ہیں وہ اپنی حرکتوں سے با جانے والے نہیں ہیں نرندر جی کندر سرکار اور راج سرکاروں کا بھی میں چاہوں گا آپ ویشلیشن کریں اور یہ دی کوئی بات آپ کو ایسا بھوشیے کے لیے لگتا ہو بھی سرکار کو ایسا اوشیے اور کرنا چاہیے تو میں چاہوں گا اس کی طرف بھی دھیان آکرشت کریں ایسا ہے سر کندر کی طرف سے تو میرا ایک ہی کہنا ہے ابھی موقع پہ جو چین ہے وہ پہلے بھی ہمارے کو آنکھیں دکھا چکا ہے ابھی موقع پہ بھی آنکھیں دکھا رہا ہے تو ایک تو میں تو کندر سرکار سے کہوں گا بھی بجائے کی لوگوں کو سمجھانے کہ چین کا جو آئیٹم آتا ہے اس پہ روک لگا دی جائیں اس کے لیے ہمیں چاہے اس چیز کے بغیر رہنا پڑے بلویہ ہمارے کوئی چیز ہے وہ ہمارے لیے نیشیسٹی ہے اور وہ چین سے آ رہی ہے ہم اس چیز کے بغیر ہی کام چلا لیں گے پہلے بھی چلا تے رہے ہیں تو چین کا کوئی بھی سامان آیات نہ کریں اور دوسرا کندر سرکار کی بھی نیتیا اس ٹائپ کی ہے جو ہمارے نریندر مہدی جی ہیں ان کا اپنا ایک سیدھا سا کام ہے کوئی بھی چیز میں ایک نیرنے لیتے ہیں سپس نیرنے لیتے ہیں وہ ہمیں ان کا نیرنے پسند آ اور لیکن جو ہمارے کوئیڈ نائنٹین آئی اس کے بارے میں جو نیرنے لیا گیا اس کے بارے میں میں اپنا سجھاؤ دینا چاہوں گا وہ ہو سکتا ہے پہ پورا صحیح بھی ہو نہ بھی ہو لیکن میں اپنے ویویک انشار کرنا چاہوں گا جو ویدیش سے جو پہلے کرونا پیشنٹ یا ویدیش سے جو لوگ آئے ان کا ٹیسٹ وہیں پہ ہونے کے بعد جو کرونا ڈیجیز کے پیشنٹ تھے ہمارے ان کے لیے اپنے انڈیا سپ کی سیما میں اور بستی سے بہار ہی ان کا پر بہن ہونا چاہیے تھا جیسے ہمارے سپ ہیں چودہ چودہ منجل کے سپ ہیں ان کے کریٹ ہو سکتے تھے وہ لوگ تو یہ جو ہماری بیماری ہے جو ہمارے دیش میں اتنی زیادہ روپ میں نہیں پھیلتی تو ہو سکتا ہے شروعات میں ایسا اس کو ہلکے ملیا گواہ اس بیماری کو چھوڑ دیتے اور وہیں پہ ریٹائن کر کے ڈوکٹر کی ٹیم شاتھ رہتی پورا پرمند وہاں ہو سکتا تھا نریندر جی کیندر سرکار سے راج سرکار سے ایک عام آدمی کی یہ شکایت ہے کہ جب مریض پانچ تھے تب تو پورا دیش بد کر دیا اور اب روزانہ جو ہے پانچ جار دس جار مریض کریٹ ہو رہے ہیں مارکٹ میں پیدا ہو رہے ہیں اور اس سمیں سب کچھ کھول دیا تو آپ اپنی بدھی اور بیویق سے کیا درشے مانتے آنے والے سمیں کا کیا پریدرشے ہوگا کیونکہ یہ تو چھوٹ کی بیماری ہے اور لگاتار پھیلتی جارہی ہے دیکھو ایسا ہے منجی اس میں سرکار کی میں گلتی نہیں مانتا ہوں کیونکہ ہم پہلے جب یہ شروعات میں بیماری کا پتہ لگا اور اس کے بھینک روپ کا جب ہمیں پتہ لگا جی تو اس ٹائم میں تک لوگوں کو اس کے لوگ ڈاؤن کھولنا تو ضروری تھا اب لوگ ڈاؤن کھولنے کے ساتھ ہم نے جیسے انسٹیکشن ہے وہ سب مل چکی ہیں پہلے ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ تھا بھی جو بھی ہم پہلے بول چکے ہیں بھی شاب ان سے ہاتھ دونا اور جو 99% لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں اس میں پوزیٹیو جو ہوتے نیگٹیو آ رہے ہیں ابھی ہمارے بھیوانی میں بھی جتنے پوزیٹیو کیس تھے ان کا سبھی کا امیونیوٹی پاور بڑھا کے ان نیگٹیو آئے ہیں تو یہ کھولنے والا سسٹم ہے لوگ ڈاؤن تو یہ صحیح نیڑنے ہے اور لوگوں کو کرونا کے ساتھ ہی نہ پڑے گا اور کرونا پہلے سے ڈاؤن ہے کوئی ڈرے نہیں اور اس کا اپنے آپ سے دھیان رکھے اور اپنی جیسے جو بھی تلسی کا پودے کی جو ہے اور جو چیزیں ہیں جتنی بھی اس کے لیے اپنے ان چیزیں ہم اس کو لیں ویٹام سی کو بڑھا کے رکھیں اس بیماری سے ہم بت سکتے نریندر جی میں آپ سٹیکر دیکھ رہا تھا جس پر آپ نے لکھا تھا جات پر نیپاد پر ووٹ وکاس پر اور ایک لائن لکھی تھی سب کا مان سم مان کریں گے ایسا مجھے ترنت نیرہ کرن کرنا چاہیے ان سمسیہوں کو ترنت حل کرنا چاہیے اور اس میں آپ آج اس سیچویشن کو دیکھے تو کتنا سفل ہو پائے ہیں کوئی ایسی سمسیہ ہو جو نہیں حل ہو پائی ہو اور آپ کو لگے ایسا بتانے کے لائق تو چاہوں گا کہ آپ وہ بھی ہمارے درستوں کے سمجھ بات رکھیں ہم جی بات ایسے ہے میں جب نیا نیا پارشت بن کے آیا تو میں ایک تو یہاں کے آس پاس ہی رہنے والا ہوں تو میں پانچ سات سال سے ہی رہ رہا تھا تو میں یہاں کی جتنی بھی تکلیف تھی ان سے واقع تھا اس میں سب سے بڑی تکلیف تھی ہمارے ہمارا ایک ایریا ہے کنہی رام ہسپٹل کے پاس کا ایریا وہاں بہت زیادہ جل برہا ہوتا تھا ایک بار یہ دی دو تین انگل بھی بار سا گئی ہے تو ہمارے وہاں کے بھائی ایک مہینہ تک تک پاتے تھے پانی نہیں نکلتا تھا اور یہی سیم سچویشن ہماری یہ جو سیونگر کلونی کے پاس کا ایریا ہے اور یہ جو کرپا رام کی گلی ہے یہاں بھی پانی زیادہ بھرتا تھا تو یہاں پہ مولچن جھوڑ پڑتا ہے تو مولچن جھوڑ کے اور وارڈ میں اتنے سالوں سے یہاں پارشت بنتے رہے وہ سب بھائی انہیں بھی اچھا کام کروا لیکن میں سمجھتا ہوں جو مول بود سمجھ چائے ہیں وہ یوں کی یوں پڑی ہے ایک تو ہمارے یہاں جو گھوشیان گلی ہے وہاں سے لے کہ ہنوان گٹت کا سیور لائن ہے پچاس سال چالیس سال پہلے جب بھی پیدا ہوئے ہوں گے جب ڈلی ہوں گی اس کے بعد سے وہ یوں کی یوں ہیں اور جرزر اور یہ کبھی کہیں سے ایک پوری اس کی فائل تیار ہو کے نینائیٹ بن کے لیکن میرے کو نہیں پتا میں تو لاشٹ یہ بات مانتا جب تک کوئی کام ہوتا نہیں ہے میں نہیں مانتا کچھ بھی تو زیادہ محنت کرنی پڑتی اس کی بزائے نئی لائن ڈال دی جائے وہ سبھی کی نولیج میں پتا نہیں کیا بات ہے نئی لائن نہیں ڈالی جاری اور ویسے میرے وارڈ کے پورا جو کام ہوا ہے ہمارے چیئرمن کے رنشنگ آدو جی کے میری لگ بگ گلیاں ایسی پرشنٹ گلیاں بن چکی ہیں جو بیس پرشنٹ گلیاں بچی ہوئی ہیں ان کے بھی کچھ کے ٹینڈر لگ چکے ہیں اور کچھ میرا ایک سال سو سال کا پیریڈ ہے تو میں یہ مان کے چلتا ہوں میرے وارڈ میں اور سو سال میں کوئی کام ایسا باقی بچے گا بلک ہے سب سو ستاؤن سو بوٹ ہیں ہر آدمی تو کام سے ہو سکتا سنتوش نہ ہو لیکن میری کوشش رہتی ہے میرے گھر ساڑھے تین سال میں میں ایک منٹ بھی چین سے نہیں بیٹھا ہوں میرے سے جتنا ہو سکتا تھا میں ایک کی بجائے دو بننے کی ایک پارشت کی بجائے میں دو پارشت بن کے کام نریندری جی تھوڑا سا لیک سے اٹھ کر بات ہے دیش کے اندر سنکٹ چھایا ہوا ہے ہر آدمی کے چہرے پر مایوسی ہے ایک ڈر ہے کھوپ ہے لوگوں کے کام دھندے جو ہے لگ بگ لگ ٹھپ ہو چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ماحول کو لائٹ کریں آپ یدی کوئی گیت گنگون آتے ہیں یا سنگیت سے پیار کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس کاریکم کے مادم سے آپ کا وہ روپ بھی ایک عام آدمی دیکھے کچھ یدی آپ گنگون گنگے تو ہمارا کاریکرم آپ کا آبھاری رہے گا میں تو سر گیت اگرہ تو مرد مدد خدا آدمی کو ہممت رکھنی چاہیے مرد مدد خدا تو جو آدمی ہممت رکھتا ہے اس کی پرماتما ساہتا کرتا ہے میں تو یہ مانتا ہوں آدمی کو کتنی بھی پریشانیوں میں کھڑا ہو تو اس کو دہری رکھنا چاہیے ایک دن ایسا جرور آتا ہے وہ اس دکھ کی گڑی سے پار اتر جاتا ہے اور جو پیچھے میں ہم اپنا جیسے تکلیف کے ٹائم میں ہم چھوٹا نہ سوچیں اور کوئی غلط کام نہ کریں یہ ہر آدمی کے پاس لگ بھگ یہ سمیں آتا ہے اور اس ٹائم میں جو دہرے رکھتا ہے وہ اس سے پار پا جاتا ہے سر ایسا دم ہے جیسے کبیر جی کی جو بانی ہے میں ان کو بڑی پسند کرتا ہوں جیسے چڑی چونچ بھر لے گئی ندینہ گھٹی نیر دان دی دھن گھٹے کہ گئی سنت کبیر مال پیر جگ بی بی پیران من کا پیر دھائی پریم بات بی منوشے کا جیون کا جب پتا ہی نہیں ہے بھی آج ہم کل نہیں ہیں تو جب ایسی چیز ہے ہم غلط کام کیوں کنے ہم غلط رست سے بچے غلط کام کرنے سے دور رہے تو ایک دن ہے جیسے کوئی چیز آدمی کو ایک دن جانا ہے تو اچھے کچھ کر دکھا دوں آج آپ نگر پارشد ہیں اور ہم تو یہ کام نہ کریں گے کہ آپ آگے بھوششے میں اس شہر کو سمح لیں اس راجے کو سمح لیں تو آج کی پرستی میں دیکھا جائے تو کیا آپ کا ایسا کوئی سپنا ہے جو آپ پورا کرنا چاہتے ہوں کوئی لکشہ ہے جس کو آپ پانا چاہتے ہوں کہ یدی میں تھوڑا سا اور میرے پاس پاور آجائے یا مجھے موقع ملے تو میں یہ کام اور کر دکھا دوں وہ کام یکتگت بھی ہو سکتا ہے سماج کے لئے بھی دیش کے لئے بھی میں چاہوں گا ہمارے روپ سے کام کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں یہ ضروری نہیں ہے بھی کوئی پوسٹ ملنے سے ہی کام ہو پاتے ہیں لیکن ایک رستہ تھوڑا سا مجھبوت ہو جاتا ہے جو لوگ پارشد نہیں ہیں ودائک نہیں ہیں وہ لوگ بھی سماجی کام کرتے ہیں اور ہر آدمی کا کام سے میرے ساڑھے تین سال زیادہ بھاری ہیں میں نے اتنا کام کرا میں چاہتا ہوں یہ پرمات میرے کو کسی بھی پوسٹ پہ بٹھائے گا اور یہ سے زیادہ پاور کی پورٹ میں کان کھیس کے کام لینے والا آدمی ہوں میں سوار تھی تو نہیں پرشی دی اپنے من سے جو میرے کو چیئر من کی پوسٹ کے لیے لائک لگا میں نے اس کو اپنی ووٹ دی میں میرے وارڈ کے لیے اسی طریقے سے کام بھی لیتا ہوں اور میں میرا جو صحیح اور کام لینے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہرے آدمی کو کیا بھی کار سکتا ہے ایتنی پبلک آدمی ہوں لاک سوال لاک دو ڈیڑھ لاک ووٹوں سے بنتا ہے تو پبلک کے کام ہم کھینچ کے نہیں کروا پائیں گے تو پھر بننے کا فائدہ بھی کیا ہے اب 56 57 آدمی نے میرے امید کے ساتھ میرے کو پارشت بنا ہے اب اُن کی جو امید ہیں میں کام نہیں کرو پاؤں گا فائدہ کیا بن گا تو میں تو سر کام کروانے میں ویشواش رکھتا ہوں جہاں بھی جتنی بھی پاور ملے اس کے ساری آدمی کام کر سکتا ہے جو آدمی میں طاقت پانچ کلو وزن اٹھانے کی ہے وہ پچیس کلو نہیں اٹھا سکتا اس کو پچیس کلو وزن اٹھانے کے لئے طاقت پیادا کرنی پڑے گی وہ جب پچیس اٹھا پائے گا جیدی ہم پرماتمائی سے آگے بڑھاتا ہے جیدہ وزن اٹھانے کی ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے نریندر سراف جی ویدھائک ہوتے تو اس بھیوانی کی صورت اور صیرت دونوں ہی کچھ اور ہوتی نریندر جی آپ نے ہمیں سمیہ دیا سنکٹ کال میں ہمارے درست تک رکھنے کے لئے ہمارے کارکرم کو چھنا آپ شکریہ دا کرتا ہوئے اور ہر روز آپ دس پچ آدمیوں سے بیس تیس آدمی شروع ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے میرے کو بھی اس لائق سمجھا میں آپ کا چند بند دھنیواد کرتا ہوں اور آپ پندیت بھی ہیں اس کے لئے میں آپ کو چند بند دنا کرتا ہوں شکریہ شکریہ تو یہ ہیں شریہ نریندر سراف جی بھیوانی کے وارڈ نمبر پچیس کے نگر پارشد ہیں اور وائی ایف میڈیا یہ کام نہ کرتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں یہ راجنیت بلندیوں کو چھویں اور اس شہر کا جو بچا ہوا وقاس ہے بلکہ میں کہوں گا کہ وقاس کچھ ہوا بلکہ بلکہ موسیقی